ارطور الغازی ان دنوں پاکستان میں اس قدر مقبول ہے کہ وزیراعظم عمران خان بھی اس ڈرامے کے مدہوں میں شامل ہے اور لوگوں کی بے پناہ دلچسپی کے پیش نظر پی ٹی وی پر بھی یہ ڈراما کی استوار دکھایا جا رہا ہے اس سے پہلے ترکی کے کئی ڈرامے پاکستان میں اپنی مقبولیت کی ادھاک بٹھا چکے ہیں جن میں عشق بمنو، میرا سلطان، فاطمہ گل ارطور پیار لفظوں میں کہاں علف اور فریحہ شامل ہیں پی ٹی وی پر اس سے پہلے ترک ڈراما علف بھی دکھایا جا چکا ہے ارطور الغازی دراصل تھے کون اور کیا یہ ڈراما ترکی کی خرافت عثمانیہ کی سچی کہانی پر مشتمل ہے یا پھر یہ محض فکشن ہے آج ہم آپ کو یہی سب بتائیں ارطور الغازی ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے سلطان علاو دن خلجی کی بھانجی حلیمہ جو اپنے باپ اور کمسن بھائی سمیت سلیوی جنگجوہوں کی قید میں تھی جب انہیں منتقل کیا جا رہا تھا تو اتفاق سے ارطور الغازی بھی اسی جنگل میں شکار کھل رہے ہوتے ہیں ارطور الغازی تمام سلیوی سپاہیوں اور ان کے کمانڈر کو موت کے گھاٹ اتار کر اپنی بہادری کی دھاک بٹھا جاتے ہیں اور حلیمہ کو اپنے ساتھ کائی قبیلے میں لے آتے ہیں اور بعد رہاں اسی حلیمہ سے ارطور الغازی ہوتی ہے جس سے تین بیٹے گندوز ساوچی اور عثمان پیدا ہوتے ہیں اور عثمان آگے چل کر خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے ہیں حلیمہ اس کے باپ اور کمسن بھائی کو چھڑانے کی وجہ سے ارطور الغازی ہی نہیں اس کا قبیلہ بھی بہت بڑی مشکل میں گرفتار ہو جاتا ہے سلیوی کمانڈر لارڈ ڈائٹس جس کا بھائی ارطور الغازی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے وہ اور اس علاقے کا مسلمان حکمران کائیگر جو سلیوی کمانڈر سے ملا ہوتا ہے کائی قبیلے کے دشمن بن جاتے ہیں کائی قبیلہ پہلے ہی کہت سالی کی وجہ سے مشکل سے دوچار ہوتا ہے اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کسی زرخیز علاقے کی طرف ہجرت کی جائے اور عثمان کا باپ سلیوی شاہ جو بڑا ہو چکا ہے وہ اس قادر خوددار اور بہادر ہے کہ اپنی کمر پر لگے ایک زخم کی تکلیف کو تو برداشت کرتا رہتا ہے مگر اس کا علاج اس لیے نہیں کرواتا کہ دشمن اسے کمزور اور قریب المرگ جان کر حملہ نہ کر دیں تاج و تخت کی جنگ کائی قبیلے میں بھی عروج پر ہے سلیمان شاہ کے چار بیٹے ہیں سنگر تقین، دندار، گندوز اور ارتغرل گندوز بڑا ہونے کے ناتے خود کو تاج و تخت کا وارث سمجھتا ہے مگر ارتغرل سے ادم تحفظ محسوس کرتا ہے لہذا گندود اور اس کی بیوی مسلسل سائشیں کرنے میں لگے رہتے ہیں اس جوڑے کی ایک اور پریشانی یہ ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یہ سلطان خارزم شاہ، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان علاہ الدین خلجی کا زمانہ ہے چنگیز خان کا زمانہ گزر چکا ہے مگر ان کے جانشینوں کی دہشت برقرار ہے اور منگولوں کا تنتنا ابھی کم نہیں ہوا ایسے میں یکائی قبیلہ اپنی بقا اور تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے ارتغرل کی اپنے بھائی گندودو سے رقابت تب عروج پر پہنچ جاتی ہے جب ان کے والد سلیمان شاہ فیصلہ کرتے ہیں کہ شام کے حکمران سے زرخیز زمین مانگنے اور اس کے بدلے جنگ جو فراہم کرنے کی غرض سے ایک وفد شام کی طرف روانہ کیا جائے گا اس وفد کے قیادت گندودو کے بجائے ارتغرل کو سوپ دی جاتی ہے ارتغرل تو کامیاب لوٹتے ہیں مگر ان کے بھائی گندودو جن کے سربراہی میں تجارتی کافلہ بھیجا جاتا ہے اس کافلے کو لوٹ لیا جاتا ہے اور گندودو کو یرگمال بنا لیا جاتا ہے اور گندودو کے بدلے ان قیدیوں کو واپس کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جسے ارتغرل چھوڑا لیا ہوتا ہے یہ تو وہ کہانی ہے جو اس ترک ڈرامے کے سکرپٹ رائٹر نے لکھی ہے انگر سوال یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے کیا یہ ڈراما تاریخی حقائق اور سچائی پر مبنی ہے اس کا جواب ہے بلکل نہیں اگر آپ نے نصیم حجازی کے ناول جیسا کہ شاہین اور تلوہ ٹوٹ گئی وغیرہ پڑھے ہیں تو یہ اسی طرح کی فکشن ہے جس کا مرکزی کردار حقیقی تو ہے مگر اس کے کارناموں پر مبنی سب تفسیر افسانوی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اگر مستند تاریخی روایات اور مطبر حوالوں کے ذریعے ارتغرل کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو بس یہی معلوم ہو پاتا ہے کہ ارتغرل غازی کی پیدائش گیارہ سو اٹھاسی عیسوی میں ہوئی ارتغرل کے تین بیٹے تھے گندوز، ساوچی اور عثمان ارتغرل کے بیٹے عثمان نے بارہ سو اکانوے عیسوی میں یعنی اپنے والد کی وفات کے دس سال بعد خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد چودی صدی کے حوائل میں رکھی گئی اور یہ بیسی صدی میں ختم ہوئی اس طوران ارتغرل غازی خاندان سے تعلق رکھنے والے سینتی سلطان بادشاہت کی مسئلت پر متمکن ہوئے ارتغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جند امجد عوض خان تھے جن کے بارہ بیٹے تھے اور ان بارہ بیٹوں کے ناموں سے الگ الگ قبیلے تھے جن میں ایک قبیلہ کائی بھی تھا جس سے ارتغرل غازی کا تعلق تھا ارتغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا آپ کا قبیلہ سب سے پہلے سنٹرل ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے ایناتولیا آیا تھا سوال یہ ہے کہ ارتغرل غازی یا عثمان نے ایسا کیا کرنما کیا کہ ایناتولیا کے علاقے کی ایک چھوٹی سی ریاست اور ایک چھوٹا سا قبیلہ اس کی ریاست اور اس کی حکمرانی تین بریازموں تک پھیل گئے اور پھر کم و بیش چھ سو سال تک یہ ریاست قائم و دائم رہی یقیناً ارتغرل غازی اور ان کے جانشینوں نے اپنی تلواروں کے جوہر دکھائے ہوں گے گر تاریخ ان کارناموں سے متعلق زیادہ نہیں جانتی معروف ورخ سٹین فور جیشاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں خلافت عثمانیہ کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عثمانیوں کے جد احمجد سلمان شاہ تھے جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور بارویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد ہوئے معروف جیشاہ کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح ارتغرل غازی کا کائی قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا اور جیشاہ کا خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے وقت دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے واپس چلے گئے جبکہ ارتغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور انیٹولیا کے علاقے میں داخل ہو گئے جہاں سلجوک حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں انیٹولیا کے مغربی علاقے میں زمین دے دی مودخ جیشاہ کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارتغرل غازی بارہ سو اسی میں چل بسے اور کائی قبیلے کے قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی تاریخی روایات کے مطابق ارتغرل غازی کے بارے میں حقائق پر مبنی مسدقہ معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کے دھن لکوں میں گم ہو چکا ہے تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کی دو ٹھوس نشانیاں سامنے آتی ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ایک سکہ ہے جبکہ دوسری نشانی باز نتینی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر ہے یہ اس سلطنت کی نشانی جس سکے کی بات کی جا رہی ہے اس سکے پر عثمان بن ارتغرل غازی تو درچ ہے مگر آثار قدیمہ کے ماہرین اس بات کی تصدیق کرنے سے کاثر ہیں کہ کیا یہ سکہ واقعی ارتغرل غازی کے بیٹے اسمان نے جاری کیا یا پھر یہ کسی اور دور سے متعلق ہے معروف مورخ کیرولائن فنکل اپنی کتاب اسمان کا خواب سلطنت اثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہے اسمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں لیکن ان کی انیٹولیا یعنی وہ علاقہ جو کسی حد تک آج کے ترکی کی حدود سے مطابقت رکھتا ہے اس میں اپنے ہمسائیوں کے ساتھ دو سدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی اسمانی روایات کے مطابق ارتغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغربی انیٹولیا میں آ کر سلجوک اور بانزتینی سلطنتوں کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا اس روایت کے مطابق سلجوک سلطان نے ارتغرل کو کچھ علاقہ عطا کیا تھا معروف مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ اگر اسمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتغرل غازی یقیناً تاریخی شخصیت تھی اس سکے پر درج ہے کہ جاری کردہ برائے اسمان ولد ارتغرل فنکل مزید لکھتی ہیں کہ اسمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے بلکہ اناتولیہ میں اپنے آپ کو سلجوک منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے مورخ لیسلی پی پیریس نے اپنی کتاب دا امپیریل حرم ویمن اینڈ سوینٹی ان دا اوٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت اسمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنگی جانے والی روایات کے مطابق اسمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں اسمان نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ عدیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سہراب ہوتے ہیں اسمان نے جب شیخ عدیبالی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے اسمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر اسمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی ہے اور جو اس خواب کے بعد اسمان کی اہلیہ بن گئی فنکل لکھتی ہے کہ ابتدائی اسمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو اسمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا وہ بزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سلطنت اسمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسمان کے دور میں ادیبالی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی بھی کچھ شہدت ہے کہ ان کی بیٹی اسمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھی سوال تو یہ بھی ہے کہ ترک حکومت یا ترک ٹیوی نے خلافت اسمانیہ کے کئی مشہور اور جانے پہچانے کرداروں کو چھوڑ کر آخر ارتغرالغازی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ سلطنت اسمانیہ میں سلطان سلیمان اور سلطان عبدالحمید دوئم کی شہرت ارتغرال سے کہیں سے آتا ہے اور ان سے متعلق تاریخ کا بے بہا خزینہ موجود ہے تاریخی کتب میں ان سے متعلق ہر طرح کی معلومات دستیاب ہو سکتی ہیں جبکہ اس کے برعکس ارتغرالغازی سے متعلق کچھ معلوم نہیں تو پھر آخر باقی سب کو چھوڑ کر ارتغرالغازی کی زندگی کو ہی فلمانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ صاف ظاہر ہے فکشن اسی کردار سے متعلق لکھی جا سکتی ہے جس کے بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہ ہو جب تاریخ خاموش ہو تو پھر یہ کردار ایک ایسے کینوس یا کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پر آپ نہ صرف اپنی خواہش اور مرضی کے این مطابق خاکہ کھینٹ سکتے ہیں بلکہ دیکھنے والوں کے جذبات و احساسات کے پیشی نظر بہ آسانی اس خاکے میں اپنی مرضی کے رنگ بھی بھر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں ہمارا چینل آوٹلائن نیوز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں